ان کو مانتا ہے وہ اللہ رسول والی ترتیب پر بات کرے گا اور جو اللہ رسول کو نہیں مانتا وہ اللہ رسول والی ترتیب پر کمی بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور رسول کو مانتے ہیں لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ترتیب سے اللہ رسول والی نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے سلامتا سکھا دو تو سکھانی چاہیے یا نہیں پھر یہ اپنی دعویٰ اس میں رکھتے ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ ان کو امام آزم سب ہی مانتے ہیں آپ حضرت ابو حنیفہ کی تعریف کرتے ہیں آپ کے لوگ نماز سنت کے خلاف پڑتے ہیں حالانکہ بخاری میں آئے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی آپ بھی قرآن حدیث سے دلیل بیان کریں کہ بغیر فاتحہ کے نماز ہو جاتی ہے تو بھئی ہم نے کس دن کہا ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز ہم پڑتے ہیں تو کبھی بھی نہیں کہا کبھی کسی ہنفی نے کہا کہ آج ہم نے نماز بغیر فاتحہ کے پڑی ہے جو ہم کہتے ہیں وہ دیکھو جیسے ہے نا خطبے کے بغیر جمعہ آپ سارے خطبہ پڑتے ہیں نا نہیں پھر آپ باہر جا کے کہتے ہیں نا کہ میں بغیر خطبے کے جمعہ پڑ کے آئے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ خطبے والا پڑ کے آئے ہیں جس طرح خطیب کا خطبہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے ایک موزن کی ازان پورے محلے کی طرف سے باقی کوئی نہیں کہتا ہم نے آج بغیر ازان کے خلافے سنت نماز پڑی ہے ایک اقامت پوری جماعت کے لیے ہو جاتی ہے ایک سترہ پوری جماعت کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو کبھی ہم نے تو نہیں کہتے ہیں ہم نے آج نماز بغیر فاتح کے پڑی ہے یہ کیسے کتنا بڑا جیوٹ ہے ہم کہتے ہیں کہ جیسے خطیب کا خطبہ ہو جاتا ہے امام کی قرآن سب کی طرف سے ہو جاتی ہے اور وہ ہم نہیں کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں جو امام کے ساتھ نماز پڑتا ہے تو امام کا پڑا ہوا قرآن پاتح اور صورت اس کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے ہاں ان کے ذمہیں یہ حدیث ہے دکھا دیں کہ امام کی قرآن ایک سو تیرہ صورتوں میں تو ہو جاتی ہے اور ایک سو چودمی میں نہیں ہوتی بات سمجھ رہے ہیں نا کیونکہ ایک سو تیرہ صورتیں یہ بھی نہیں پڑتے نا وہ پچھلے رمضان شریف میں آخری عشرے میں ختم قرآن ہوتا ہے نا ترابی میں بعض جگہ کوئی تقریبیں بھی ہوتی ہیں ایک جگہ میں تقریب کے لیے گیا تو ان کی مسجد بھی قریب تھی سنا وہاں بھی ختم قرآن تھا تو دو تین میرے ساتھ پھر رہے تھے آج ہی ہمارے ہاں بھی ختم قرآن ہے میں نے کہا کیا ہے ہی ختم قرآن میں نے کہا ختم قرآن یا ختم فاتحہ میں نے کہا آپ نے تو فاتحہ پڑھی نا امام کے پیچھے قرآن تو کہلے اکیلے امام نے پڑھا ہے بیچارے میں تو آج دعا یوں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ امام صاحب کا پورا قرآن اور ہماری صرف فاتحہ قبول کر لینا تو آج دعا اسی طرح مانگو گے نا میں نے کہا کہتا ہے نہیں ایک سو تیرہ صورتیں جو امام نے پڑھی وہ ہماری طرف سے بھی ہو گئی میں نے کہا پھر ایک سو چودمی پہ چاہیے لے کونسا گناہ کر دیا کہ وہ نہیں ہوئی اگر ایک سو تیرہ ہو جاتی ہیں تو ایک سو چودمی بھی ہو جاتی ہے تو دیکھو کبھی آج تک کسی ہنکی نے کہا کہ میں بغیر فاتحہ کے نماز پر کہہ ہوں کبھی آپ نے کہا کہ میں آج بغیر اعزان کے نماز پر کہہ ہوں میں بغیر اقامت کے نماز پر کہہ ہوں میں بغیر خطبے کے جمعہ پر کہہ ہوں تو ہم تو کہتے نہیں پتہ نہیں ہمارے ذمہ جو دیرزان کیوں لگا دیے جاتے ہیں تو بھئی ہم اپنے مسئلہ کے ذمہ دار ہیں اس کے نہیں آپ کی فقہ الفی تاریخ ہے حالانکہ فقہ الفی میں گندے ترین مسائل ہیں مثل ماں بہن سے نکاح کر لو تو حد نہیں حالانکہ ذانی پر حدیں شریح ہوتی ہے جواب دے دیکھئے مسئلہ پورا سامنے آجا تو بات ویسی ختم ہو جاتی ہے ہماری فقہ ہنفی کا مسئلہ یہ ہے کہ ماں بہن سے نکاح کرنا بہت دور کی بات ہے صرف کوئی اتنا کہہ دے کہ بہن سے نکاح جائز ہے وہ اسی وقت کافر ہے مرتد ہے واجب القطر آپ کسی ہنفی میں درستہ سے فتح لے لیں فتر قدیر اٹھا کر دیکھیں تحاوی اٹھا کر دیکھیں جو یہ کہتا ہے کہ ماں یا بہن سے نکاح حلال ہے جائز ہے وہ کافر ہے مرتد ہے واجب القطر ہے بات سمجھائی اب اگلی بات سمجھے فقہ ہنفی اس پر زنا کی حد لگاتی مرتد سمجھ کے قطر کرواتی ہے اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ مسلمان ہی ہیں ابھی اس لیے اس پر زنا کی حد لگاؤ قطر نہ کرواتی ہے درے مختار کی الفاظ ہیں وَيَقُونُوا التَّذِيرُ بِالْقَتْلِكَ مَنْ وَجَدَ رَاجَ الْمَا اِمْرَةٍ لَا يَحِلَّ لَا ابو دعود میں بھی یہی سزا ہے قطل کی حضرت ابو بردہ بن لیار کو حضرت پاکھ نے بیجا کہ پھلا آدمی کو قطل کر دو اس نے اپنی باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہے تو قطل کرنا زنا کی حد نہیں ہے ارتداد کی حد اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی غیر بکلد نے اپنی بہن سے نکاح کر لیا تو دونوں کو سو سو جوتے مار کے چھوڑ دو تاکہ دوسری سے بھی کر لے پھر اور خدا نخواستہ اگر فقہ حرفی کا قانون لابو ہو گیا اسی وقت دونوں کو قتل کر دیا تو باقی بہنیں کس کا مو دیکھیں گی تو غیر مقلدوں کی پیداواری باندھ ہو جائے گی کہاں سے ہوں گے پیدا اس لیے وہ بیشارے تنگ ہیں اب دیکھئے پورا مسئلہ شاملی اگر بتائیں یہ ایک دفعہ دو مولوی صاحب آن آگیا دس بارہ ساتھ اور در مختار کھول کے بیٹھ گیا یہ لکھا ہے کہ حد نہیں میں نے لکھا آگے کچھ لکھا ہے کہ لکھا ہے تازیر ہے میں نے لکھا کتنی تازیر لکھی ہے دو تین تھپڑ مار نہ کہتا ہے میں نے لکھا ہے یہاں کہ نہیں اتنی ہوتی ہے میں نے لکھا یہ قانون کی کتاب ہے یہاں اتنا آگیا کہ حادر نہیں اس سے اگلا باب تازیر کا ہے میں نے کھول کر دکھایا وہ لکھا ہے کہ قتل کیا جائے گا وہ جو دس بارہ ساتھ نے کہا ہے اسی کتاب میں لکھا ہے میں نے کہا یہ خود لے کے ہے اسی میں لکھا ہوا ہے ہماری کتاب میں یہ اب تک جھوٹ بورتے رہے ہیں ہمارے پاس کہ یہ ان کی کتابوں میں ایسے مسائل لکھے ہوئے ہیں میں نے لکھا بات صرف یہی ہے پھر حد نہ ہونے کا مطلب بھی سمجھیں کہ حد نہ ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے راول پنڈی کے مناظرے میں انہوں نے یہی بار پیش کی اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں حد نہ ہونے کا معنی کبھی تو کہتے ہیں جائز ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ گناہ نہیں تو میں نے وہاں بھی پوچھا تھا آپ سے پوچھتا ہوں علماء حضرات بھی موجود ہیں کہ بھئی اگر کوئی آدمی شراب پی لے تو کتنے کوڑے حد ہے جی رہنچی کہہ دیں اسری کوڑے ہے نہ حد اور اگر کوئی پیشاب پی لے پھر کتنے کوڑے حد ہے نہیں اب اندازہ لگاؤ کہ شراب پر حد ہے پیشاب پینے پر کسی حدیث میں حد نہیں میں نے کہا یا حدیث سناو کہ حد ہے اور یا پھر پی کے دکھا دو آج کیونکہ آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ حد اگر نہ ہو تو کام جائز ہے تو دیکھئے پورا مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ اگر نکا کو صرف جائز کہہ دے وہ اسی وقت کافر ہے مرتد ہے واجب القتل ہے غلوہ حضرات موجود ہیں فتر القدیل میں لکھا ہے کسی ہمارے ملت سے صفت رمگالے وہ کہتے ہیں کہ یہ حرمت قتل ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر مرتد واجب القتل ہے دوسری بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز پانچ وقت فرض ہے نا اس کا حساب ہونا ہے جی وہ تو آئی نہیں ان کو تو یہاں کسی نے نکاح کیا ہے ماں یا بہن سے جو رکا آ گیا ماں یا بہن سے نکاح کو جائز کہا ہے نہیں کہا نا کسی نے اس کے نکاح کیا ہے تو اللہ کے بندوں تم سے پوچھا یہ جانا ہے جو تم کر رہے ہو نماز سب سے پہلے پوچھی جانی ہے وہ نماز سکھا دو کہ کیا ہے اور کس طرح پوری نماز پڑھی جانی چاہیے امام شافیقی رفائی جان خلف پڑھنا خلف الامام اور خلف الامام فاتحہ پڑھنا فرض ہے کہ اسے ترک کرنے والا امام شافیقی کا منکر نہیں ہوگا امام شافیقی تقریب کی جائے اور امام خلاف ورزی ہوتی ہے اس سے بہتر نہیں کہ کسی کی بھی تقریب نہ کی جائے تو مطلب نماز چھوڑ دی جائے نا پھر کیونکہ نماز کے تو چاری طریقے ہیں نا یا حلفیقی والا یا شافیقی والا مارکنہ ان کا تو آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ ہے ہی نہیں یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا نا ہے ہی تو چاروں کی تقلیل چھوڑنے کا مطلب یہی ہوگا نا کہ نماز چھوڑ دی جائے دین اسلام کو خیر بات کہہ دیا جائے باقی دیکھئے بات واضح ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بیجے سارے بار حق ہیں یا نہیں جی سارے بار حق ہے نا صرف اونچی موسیٰ علیہ السلام بار حق ہیں جو مانتے ہیں ہاتھ کرے کرو جزاک اللہ عیسیٰ علیہ السلام بار حق ہیں اچھا حضور پاک ہفتے کے دن جمعہ کی نماز پڑھتے تھے نا حضور پاک جمعہ کے دن نا ہفتے بار نماز جمعہ کی ہے نا عبادت خاص اور موسیٰ علیہ السلام ہفتے کی عبادت کرتے تھے تو آپ سارے ہفتے کی عبادت کرتے ہیں نا نہیں موسیٰ علیہ السلام برحق نہیں تھے اتوار کی عبادت تو آپ کرتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام والی نہیں کرتے کیوں وہ برحق نہیں تھے برحق ہونا الگ چیز ہے برحق ہم سب کو مانتے ہیں لیکن جن مسائل میں ہمارا اور ان نبیوں کا اختلاف ہوگا ہم ان کے مسائل کو منسوخ اور اپنے نبی کے مسائل کو ناسک کرتے ہیں اسی طرح آئیمہ برحق ہے لیکن جن مسائل میں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے ان کے مسائل کو ہم مرجو اور اپنے امام کے مسائل کو راجے کرتے ہیں جس طرح منسوخ پر عمل جائز نہیں مرجو پر بھی عمل جائز نہیں چاروں اماموں کی تقلیت چھوڑنے سے تو نماز بھی باقی نہیں رہ گیا وہ تو آپ کو پتہ چر گیا کہ بچاروں کے پاس نماز ہے ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ زیار مقالدوں کے مذہب کے بانی کا نام مذہب کی اشارت کا طریقہ کا اور تاریخ حمزات سے فرمائیں ان کے بانی کا نام عبدالحق ہے جو بنارس میں رہتا تھا کیا نام ہے؟ عبدالحق بنارسی نیہ نظیر عسیم کے استاد مولی عبدالخالق نے ایک کتاب تمبیح الظالین میں لکھا ہے سو بانی و بانی اس نیابدتی مذہب کا عبدالحق بنارسی ہے جو دھوکے دینے کے لیے شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کی فوج میں شامل ہوا تھا اور شاہ صاحب نے اس کو اپنی جماعت سے نکال دیا تھا کیوں؟ اس نے دو باتیں اس کی شاہ صاحب کو پہنچی ایک یہ کہ صحابہ سے ہمارا علم زیادہ ہے کیونکہ حدیث کی کتابیں دیکھتے ہیں کسی شاہ بیچے تین حدیثیں مر بھی ہیں کسی سے سات کے حد دس اور ہمیں ہزاروں یاد ہیں دوسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ آئیشہ علی سے لڑی اگر بے توبہ مری تو مرتد مری ماز اللہ یہ ایک دوسرے کا علم ناپنے کی انقوادت ہوتی ہے عام طور پر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو تین حدیثیں یاد تھی کوئی کہتا ہے گیارہ یاد تھی اور کوئی بڑا ایشان کرے نہیں امام صاحب پر تو کہتا ہے سترہ یاد تھی جو بڑا ایشان کرتا ہے میں کہتا ہوں پھر منکرین حدیث سچے ہیں کون سچے ہیں؟ کیوں؟ اگر امام صاحب کو سترہ یاد تھی تو پھر اٹھارہ کسی کو یاد نہیں تھی اس زمانے میں بالکل پکی بات ہے کیوں؟ عمومی حکومت کی بھی کوشیں یہی تھے کہ امام ابو حنیفہ وزیر قانون بن جائے قادل قضاء کا عوضہ لینے اب باسی حکومت کی بھی پوری کوش یہ تھی کہ امام صاحب یہ عوضہ سنبھال لیں تو حکومت اپنی ریایہ میں جو سب سے تھوڑا پڑا ہو اس کو وزیر قانون بناتی ہے نا؟ تو اگر کوئی اٹھارہ حدیثیں جاننے والا ہوتا تو حکومت کو کیا ضرورت تھی امام ابو حنیفہ کی منتیں کرنے کی وہ ایک تو کہنے لگا جات تھا وہ جاتوں کے جواب جاتوں والے ہوتے ہیں اس نے کہا کہ تین حدیثیں ابو حنیفہ کو آتی تھی کہتا شکر کرو نفل پڑو جا کے پھر کس بات پر کہ تین آتی تھی تیرہ سو سال نہیں تمہیں نکلنے دیا تیرہ سو سال بعد پیدا ہوگا ہے فرقہ ان کا اگر چار آتی ہوتی تو قیامت تک نہ نکل دی تیرہ دنیا تو شکر کرو تین آتی تھی اگر چار آتی ہوتی اب یہ کہ امام صاحب کو آتی کتنی تھی امام صاحب کا وسیعت نامہ چھپا ہوا ہے وسائع امام آزم کے نامہ کچھ شاگردوں کو وسیعتیں فرمائی ہیں کچھ اپنے بیٹے حماد کو وسیعتیں لکھی ہیں جو بیٹے کو وسیعت فرمائی ہے اکیس نمبر وسیعت یہ ہے بیٹا اہل سنت والجماعت مسلق پر قائم رہنا یہی حق اور نجات پانے والی جماعت ہے تئیس نمبر وسیعت کیا ہے امام صاحب نے بیٹے کو پانچ حدیثیں سنائی کتنی فرمایا بیٹا ہمارے پاک تاکہ مسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے سچا کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچیں پہلی حدیث سنائی دوسری حدیث سنائی کہ حضرت پاک نے فرمایا بیٹا اللہ کے پاک پاک اکبر فرما گئے ہیں وہ کبھی سچا مومن نہیں ہو سکتا کہ خود پیٹ بارکے سوئے اور حمسایہ اس کا بھوکا تیسری حدیث سنائی کہ بیٹا حضرت پاک نے فرمایا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرو جو تم اپنے لیے بھی پسند کرو پھر چوتھی حدیث سنائی کہ بیٹا حضرت پاک نے فرمایا ہے اسلام کی اچھائی اور خوبی یہ ہے کہ لا یعنی کاموں اور باطنوں کو انسان پھر پانچویں حدیث سنائی اور فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ حلال کھلا کھلا پتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے حرام بھی سب کو معلوم ہے بعض چیزوں میں کچھ شبہ ہوتا ہے دین بچانا ہے تو شبے والے چیزوں سے بھی بچنا یہ پانچ حدیثیں سنا کر امام کیا فرماتے ہیں بیٹا ان پانچ حدیثیں کو آئینے کی طرح اپنی زندگی میں یوں سامنے رکھنا اور ان پر اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا یہ پانچ حدیثیں ان پانچ لاکھ حدیثوں کا لچوڑ ہیں جو مجھے یاد ہیں یہ پانچ حدیثیں کدی نچوڑ ہیں پانچ لاکھ حدیثوں کا لچوڑ ہیں جو مجھے یاد ہیں ایک انگرہ جی ان کو حدیث کم آتی تھی امام بخاری کو تو تین لاکھ آتی تھی کوئی قدر چھے لاکھ آتی تھی ان کو تین آتی تھی ان کو چھے لاکھ آتی تھی ملکہ پھر ہمیں کیا قیدہ جس کو چھے لاکھ آتی تھی ایک ارکاد کا نماز کا طریقہ تو بتا کے نہیں گیا ہوئے اور جس کو تین آتی تھی ساری نماز پڑھنی تک آ گیا ہے تو ہمیں تو نماز پوچھی جانی ہے نا تو وہ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی تو ہمیں تو وہ تین والے اچھا ہے نا بے شک اسے ایک ہی آتی ہوتی لیکن جب ہمیں خدا کی عباد کا مکمل طریقہ بتا کے گیا ہے اور ان کی کتاب میں ایک رکت کا بھی مکمل طریقہ نہیں ہے تو ہمیں کس کے پاس جانا جی جو پوری نماز سکھا ہے یا جو تقویر تحریمہ سی باغ جائے کیا خیال ہے مولان نے جو آپ کو واقعہ سنایا اس میں یہ بھی تھا جو مجھے سنایا پہلے کہ مولی محمد یعیہ صاحب نے نماز پیچھے پڑھی حرفی امام کے بعد میں لطائی اب دیکھئے ان کے بعض دوست ہمارے مستوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں پڑھتے ہیں یا نہیں تو ان کو واضح کرنا چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ بھی تمہاری نماز نہیں ہوتی کیونکہ اگر مولی شکریہ